ویلکم کرتی ہوں ریسپکر اس چینلل پر یہ مزدار سی کلفی جو آپ کو نظر آری ہے زبو بھی اس طرح سے آپ بنائیں گے انسٹنسی بغیر آپ جو ہے وہ اس کے اندر چیزیں یعنی بلائی ایڈ کیے ہوئے اور گھنٹوں آپ جو ہے اس کا فریزر میں رکھ کے جبانے کی وجہ ہے انسٹنس بڑائیں گے آپ نے لینے نے ہاف کے جی دور ٹھیک ہے اس کو جی میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہلکی سے درمیانی آنچ کے قریب یعنی آپ نے بلکل رکھنا ہے اس طرح کہ یہ اچھے سے پھک جائے آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک کہ اس کی کنسٹنسی دے سکتے ہیں اتنی تھک نہیں ہو جاتی بلائی دے سکتے ہیں اس کے پر آ چکی تھی اور یہ اوبل اوبل کا آپ سائیڈوں پر بھی دے سکتے ہیں یہ بلکل اس کی بلائی جم چکی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو میں نے تقریباً تقریباً میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹھ ہلکی آنچ پر چھوڑ دیا تھا جب اس طرح سے گھڑا ہو جائے گا تب آپ اس کے اندر جائے ون ٹی سپون آپ پسی وی جو لائچی ہوتی ہے وہ سبز والی وہ اس کے اندر شامل کر دیجئے گا اور اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے مزید چھوڑ دوں گی اچھا جی اب آپ نے دے سکتے ہیں اس کو میں پکا رہی ہوں مزید اس کو اور گھڑا کروں گی کیونکہ اس کے اندر نہ ہی تو میں بلائی کا استعمال کر رہی ہوں نہ ہی اس کے اندر کچھ اور کنڈینس ملک یہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں استعمال کروں گی بغیر جیلیٹن کے یہ بنے گا اچھا اس کے اندر دو ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر دیا ہے ملک پاورڈر اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ملک پاورڈر ایڈ کر دینا ہے آپ نے دو ٹی سپون کے ملک پاورڈر ایڈ کر کے پھر آپ نے اس کو جی پکانا ہے اچھے سے ملک پاورڈر کا استعمال دو ٹی سپون کر رہی ہوں اس سے زیادہ نہیں کر رہی ہوں ملک پاورڈر استعمال کریں گے اس سے زیادہ اچھا کریمی اور ٹیکچر آئے گا تو آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح سے گوک کرنا ہے اور تقریباً آپ نے چار سے پانچ منٹ اور زیادہ گوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سے کنسٹینسی ہو جائے تھک اور کریم جو ہے وہ آپ کی کریمی جو ہے وہ آئس کریم بنے اچھا ایک جو مسٹیک کرتے ہیں کہ آپ کی جو کریسٹل بن جاتے ہیں یعنی برف سی جم جاتی ہے جب اپنے گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو اسکریم ہے وہ اس طرح سے نہیں بنتی جس طرح سے نورملی بازار میں سے ملتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کریسٹل فری بنانے کے لیے کچھ ٹپس دوں گی جس کو آپ فولو کریں گے تو آپ کے کبھی کریسٹل نہیں بنیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں آگے بتاتی ہوں آپ نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کر آپ نے چینی کے ڈال دینا ہے صرف دو ٹیبل سپون کھانے والے جو چمچ ہوتا ہے یعنی وہ اتنا لیجے گا زیادہ مت لیجے گا شگر ایڈ کیجے گا تو آپ نے دو چپ مچ اس کے اندر چینی کے شامل کر دیا اور اس کو پکائیں گے جب تک کہ چینی اچھے سے گھلنے جاتی ہے چینی کے گھلنے کا ویٹ کرنا ہے اور اس کو پکانا ہے تو میں آپ سے بات کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ کسٹل فری کسٹا سے بنانا ایک تو بات کا دھیان رکھا کریں کہ آپ جو ہے اس کو بہت اچھے سے گھوکیا کریں دودھ کو اچھے سے پکایا کریں چاہیں تو آپ جو ہے وہ لوگ جن کا دودھ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ آنی ملا ہوتا ہے تو آپ نے اس گھر والے دودھ کی جگہ آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ڈبے والا دودھ اور اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا تھکرم کریمی بنانے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا کریم بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے ملک پاورٹر کا استعمال کریں یا میں نے آپ کے ساتھ بہت سی کلفیوں کی ریسپی شیئر کے ہیں آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں کس طرح سے کسٹل فری بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے کون فلار جو تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے یعنی میں ایک ٹیبل سپون کون فلار لیا تھا اس کو پانی میں سیمپل گھول لیا تو یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہو گیا پانی کے ساتھ تو آپ نے اس کے اندر شامل کر کے اس کو تھکن گھڑا کرنے کے لیے یعنی میں اور گھڑا کرنا چاہ رہی تھی اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کسٹڈ کا استعمال کر سکتے ہیں وینیلا کسٹڈ جو ہے وہ استعمال کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہ آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو پکائیں گے تاکہ وینیلا جو آپ فلیور پر اگر شامل کر رہے ہیں کسٹڈ کو بھی تو آپ اس کو بھی اسی طرح سے پکائیں گے اور میں نے کون فلار استعمال کیا تو اس کو میں پکا رہی ہوں جب تک کہ یہ تھکن گھڑا نہیں ہو جاتا جب تک گھڑا اور تھکن نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے تاکہ کچھا پان جو ہے وہ کون فلار کا بھی دور ہو جائے تو آپ نے اس سے تقریباً دو سے تین منٹ اچھے سے کوک کرنا ہے چلیں جیے دیکھو آپ کے سامنے میں نے اس کو بہت زیادہ پکایا ہے جس کے ویسے میری جو کریم ہے یعنی جو آئس کریم ہے وہ کریمی ہوگی اور اس کے لائے جو ہے وہ اس کے اندر کرسٹل نہیں بنیں گے دے سکتے ہیں یہ بلکل تھک ہو چکا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہی دے سکتے ہیں یہ بلکل تھک بلکل تھک کرنا ہو چکا ہے تھک ان گاڑا ہونے کے بعد آپ اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کر لیجے گا روم ٹمپریچر پر اور اس کے بعد تھوڑا دیر فریج میں رکھ دیجے گا جب بہت اچھ سے چلڈ ہو جائے یعنی تھنڈے نیچے فریج میں رکھے گا فریزر میں نہیں رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو سرونگ باؤلز میں اس طرح سے مٹی کے باؤلز میں میں اسے سرف کر رہی ہوں آپ اسے مٹی کے باؤلز میں اس طرح سے سرف کریں گے ٹھیک ہے اسے بہت مزے دار سے یہ کہہ سکتے ہوں اس سے انسٹنٹ اور مزے دار سے آپ کو کلفی کوئی بھی بنانا نہیں سکھائے گا تو آپ اس طرح سے جو ہے بلکل دیکھیں صرف چینی ارمک پاورڈر سے میں نے بنائی ہے بلکل ملک پاورڈر بھی سکیپ کر دیں تو صرف صرف شوگر اور کون فلور ایڈ کر کے یا کسٹر پاورڈر ایڈ کر کے آپ بنا سکتے ہیں انسٹنٹ سے کلفی باقی کی چیئے ہیں جو اس میں مکسچر ایڈ کر کے باقی کا جو تھا وہ میں نے کلفی کی مولز میں آپ ایڈ کر دیجئے میں نے جو باقی کا مکسچر تھا وہ کلفی کی مولز میں رکھ لیا تھا اور اچھے سے کلفیوں جمع لیتی اچھا جی اس کے بعد آپ نے اس کو گارنیشنگ کرنا ہے تھوڑی چیز کی گارنیشنگ کریں گے آپ نے یہ کرش کیے ہوئے یعنی تھوڑی سے چاپٹ کیے ہوئے آپ نے اس کے پر جب بادام ڈال دینے ہیں بادام اگر بات ہے اس کو جی تھنڈا ہونے کے لئے میں رکھوں گی فریزر میں فریزر میں میں نے رکھا اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے کیونکہ یہ ونٹی کی برطن میں تھا تو انسٹنٹ یہ بن گئی اس کو کور کر کے رکھ لی جگہ میں بغیر کور کی رکھ رہی ہوں آپ کو آج میں بغیر کور کی دکھاری ہوں کس طرح سے جمعائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے نکال لیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کے بعد اس کو نکالا نکال کے دے سکتے ہیں کرسٹل فری یہ کلفی ریڈی ہے کچھ میں نے مولز میں جمعا لی تھی آپ دے سکتے ہیں یہ بہت مزے سے یہ اس طرح سے میں نے اس کو پیالوں میں مٹی کے پیالوں میں میں نے اس کو جوایا ہے مٹی کے پیالوں میں ایک تو خوبصورت بھی لگتی ہے یہ اس کے علاوہ کھانے میں مزہ بھی آتا ہے اتنی مزے دار تھی میں نے بغیر اس کے اوپر ریپنگ شیٹ سے اور فائل شیٹ سے بغیر کور کیے دے سکتے ہیں میں آپ کے سامنے مزے دار سی کلفی نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ انسٹنٹ نکل آئی ہے اتنی یمی اور اتنی سوفٹ ایک دم یہ دے سکتے ہیں بلکل مارکٹ سے بھی کئی گناہ بہتر یہ اب آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اب یہ آپ کو توڑ کا دکھاتی ہوں یہ کتنی سوفٹ ہے یہ دے سکتے ہیں تو اگر ریسپی پسند آئیے تو ابھی ریسپی کر چینل کو سبسکراب کرنا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے کو اس کلفی کو ضرور بنایے کمر سکشن میں بتائے گا کیسی لگی اور اپنا خیار رہ گئے till then next video take care